نمسکار نیوز ایٹی ناجستان کی اس خاص پیش قسمیں آپ سبھی کا بہت سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ حیمند کمار اب تو ہر تیوہار کا ہم کو پتہ چلتا ہے تب جب پولیس کی گست بڑھتی شہر کے بازار سڑکوں پر پولیس کی موجودگی شہر کے سینکڑوں سال پرانے سامپردہ ایک سو ہارڈ پر سوال اٹھاتی ہے یہ بات اس لیے کیونکہ دو سال پہلے ادھے پور جس دور سے گزرا اس سے اسے پھر دو چار ہونا پڑا حالانکہ زندگی اب پٹری پر لوٹ رہی ہے لیکن سوال اب بھی وہی ہے بار بار شہر کی فیضہ میں زہر گھولنے آخر کون کامیاب ہو جاتا ہے جھیلوں کے شہر کو آخر کار کس کی نظر لگ جاتی ہے وکتی ویشش میں آج بات ادھے پور کی کریں گے جھیلوں کا نگر گنگا جمنی تہزید کا شہر شکروار کو بچوں کے بوال کے بعد اچانک سے سلگ اٹھا لوگ سڑکوں پر اترائے دو سال بعد شہر کو بے کابو بھیڑ کا آخروش دیکھنے کو ملا راحت کی بات کے رہی کیستیتی سنبھل ہو ذرا سے دیر ہوتی تو پھر حالات پر کابو پانا مشکل ہو سکتا تھا یہ ریپورٹ دیکھیں جو ہر پیڑت کا آخری بشواس ہے ایک ماں اپنے بیٹے کی دادی اپنے پوتے کی اور بہن اپنے بھائی کی جان کی سلامتی کی دعا کر رہی ہے ہیشور اس بار رکشہ بندھن پر بھائی کی کلائی سونی نہ رہ جائے خبر ہے کہ ماں کی دعا کام آ رہی ہے خائل شاتر کی حالت میں صدھار ہو رہا ہے دیکھیں جو بچہ پندہ برش یہ بچہ جو دیوراج ہمارے پاس میں بھرتی ہے وہ جو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس کے جان میں چاکو سے چوٹ لگی تھی اور اس کا ہمارے ڈاکٹرز نے کل سفلتا پونہ آپریشن کر دیا ہے بچہ پوری رات اسٹیبل عوستہ میں رہا اس کا بلڈ پیشر اس کی ناری اور اس کے سارے فنکشنز جو دوسرے ہیں وہ بھی کافی استھر رہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ استھر بھی رہتے ہیں اور اس میں کوئی اگر گراوٹ نہیں ہے تو بھی ہم اس کو ایک پوزیٹیو سائن مانتے ہیں بچے کے سلامتی کی دعا صرف اس کے اپنے ہی نہیں بلکہ شہر بھر کے باشندے کر رہی ہیں آر تسور سے لوگ اس چھاتر کے جیون کی منگل کامنا کر رہی ہیں جو اپنے ہی ایک سہپاٹھی کے ہاتھوں لہو لہان ہو کر زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اس سکول میں جہاں وہ اور اس کی عمر کے دوسرے بچری کامیابی کا ہنر سیکھنے پہنچتے ہیں دو سکول چھاتروں میں ہوئی چاکو باجی کی گھٹنا میں ہم اس سمائے گراؤنڈ جیرو پر موضوع دے اور آپ دیکھیں کہ یہی راج کی اچھ مادنی ودیار ہے بھٹیان چورتہ کا اسکول ہے جہاں پر دسوی کے دونوں ودیارتی تھے اور یہی اسی اسکول کے اندر کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر چاکو سے حملہ کیا گیا اس کے بعد میں گائل چھاتر کی جو اسٹیتیوڈ امیر بنی رہی یہاں آپ دیکھیں کافی سارا بلیڈ روس ہویا تھا پورا یہاں سے لے کر تقریباً پچاس میٹر دور تک کھون کے جو چھیٹے ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں یہاں پر حالانکہ اسے اب پولیس کی جب انگیسٹیگیشن پوری ہو چکی ہے فیسر کی ٹیم نے سارے جروری ساکش جھوٹا لیے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر اس بلیڈ کو جرور کلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس سے جو دہشت کا ماحول آس پاس کے لوگوں میں بنتا ہے وہ نہ بن سکے لوگوں میں تھوڑی رہت ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی یہاں پر استطیعہ آپ دیکھیں تھوڑا کنٹرول میں ہے پولیس دوارا یہاں کل تک کافی سرکشہ ویوستہ یہاں پر رکھی گئی تھی آج صبح بھی افیسر کی ٹیم یہاں پر پہنچی تھی افیسر کی ٹیم نے جروری ساکش سبھی اکھٹے کر لیے اس کے بعد میں یہاں کی جو استطیعہ اب تھوڑی سامانے ہونے لگی لیکن یہ وہی ground zero ہے جہاں پر یہ گھٹنا کرم پورا گھٹی تو آتا ہے اور یہی پر یہ ٹاکوبہ جی کی گھٹنا ہوئی اس کے بعد پورے ادھائپور میں اوبزرو کا ماحول ہو گیا آگزنی ہو گئی گھٹنا سورج پول تھانک شیطر میں شکروعہ صبح ساڑھے تس بجے ہوئی یہاں راج کی اوچھ مادھمک سکول بھٹی آنی چوہٹا میں ایک سٹوڈنٹ نے دوسرے چھاتر کو چاکو سے حملہ کر کھایل کر دیا اس کے بعد نابالک آروپی پرار ہو گیا سکول کے تیچر خائل سٹوڈنٹ کو مہارانہ بھوپال ہاسپٹل لے کر پہنچی جہاں اس کا علاج چل رہا ہے گھٹنا میں شامل دونوں چھاتر الگ الگ دھرم کے ہیں دونوں کی عمر قریب پندرہ سال ہے ایسے میں اب سوال اچھ رہا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جس سے آروپی نے پیڑت چھاتر پر قاتلانہ حملہ کر دیا سوتروں کے حوالے سے بات نکل کر آ رہی ہے کہ دونوں چھاتروں کے بیچ تین چار دن پہلے کسی بات کو لے کر بیواد ہو گیا تھا جس کے بعد آروپی چھاتر نے پیڑت کو تھمکی بھی دی تھی سوشل میڈیا پر ہوئی چیٹ کے سکرین شوٹس وائرل ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ہملاور اور خائل چھاتر کے بیچ گھٹنا سے پہلے چیٹ ہوئی تھی جس میں آروپی چھاتر نے خائل چھاتر کو جان سے مار دینے کی تھمکی بھی دی تھی بات دھمکی دینے تک ہی سیمت رہتی تو بھی شاید غنیمت ہوتی شکروار کو ہملاور چھاتر اپنے سکول بیگ میں چاکو رکھ کر لائیا تھا اس کے بعد صبح دونوں میں پھر کہا سنی ہوئی جس پر اس نے اپنے سہپاٹھی کو چاکو مار دیا شنیوار کو معاملے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ویڈیو میں ہملاور چھاتر اپنی سکوٹی پر بیٹھ کر بھاگتا نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو وارداد کو انجام دینے کے بعد کا ہے جس میں آروپی چھاتر سکول کی طرف آ رہا تھا ویڈیو میں کل آٹھ چھاتر نظر آ رہی ہیں چار سٹوڈنٹس کا گروپ آگے چل رہا ہے ان کے پیچھے تین سٹوڈنٹس کا گروپ ہے اور آخر میں ٹوپی پہنے ہوئے حملہور چھاتر سی سی ٹی وی کیمرے میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وارداد کو انجام دینے کے بعد حملہور چھاتر سکول کی طرف جا رہا تھا مگر اچانک بھرک گیا اس کے بعد وہ واپس مڑا اور کچھ دیر بعد اپنی سکوٹی پر بیٹھ کر وہاں سے پرار ہو گیا لیکن کانون سے آنکھ میں چولی کھیلنے کی اس کی حرکت زیادہ دیر تک نچک سکی پولیس نے اسے نردھ کرنے کیلئے اس کے ماتا پیتا کو گرفتار کیا دوپہر بعد پردیش واسیوں کو وہ تصویریں بھی دیکھنے کو مل گئی جس کی بڑی بے سبری سے راہ دیکھی جا رہی تھی ونویبھاگ کی چیم آروپی چھاتر کی گھر پہنچی اور اویلدھ نرمان کے چلتے چھاتر کی گھر پر گلڈوزہ چلا کر اسے دھست کر دیا گیا غور طلب ہے کہ گھٹنا کی جانچ کرتے وقت یہ پایا گیا تھا کہ آروپی پکش کا مکان ونویبھاگ کی زمین پر بنا ہوا ہے اس کی جانکاری ونویبھاگ کو دی گئی جس کے بعد ونویبھاگ نے آروپی کی گھر پر نوٹس چسپا کر اتکرمن ہٹانے کو کہا لیکن جب نوٹس پر عمل نہیں ہوا تو ونویبھاگ نے آویلدھ نرمان پر بلڈوزہ چلا دیا جلیہ کلیکٹر اروپی پوسوال نے بتایا کہ جس گھر کو دھاہایا گیا وہاں ہتھیار بھی ملے ہیں فیلحال لیک سٹی کے حالات کو کابو میں کرنے کے لیے پولیس پرشاسن تگڑی رنمیتی پر کام کر رہا ہے اس کے لیے اترکت پولیس جاپتے کے ساتھ جاپور اور آس پاس کے جلوں سے بھاری پولیس سپورس بلائی گئی ہے خبر ہے کہ بیتے سمیے میں اودھائپور میں پتستھا پت رہے پولیس اور پرشاسن کے ادھیکاریوں کو کال کر کے وہاں پر بلائی گیا تاکہ بوال پر جلد کابو پایا جا سکے یہ معاملہ سامنے آیا تھا پرادمی پور پر یہ اسکولی بچوں کے آب سے بیواس جدا ہوا معاملہ تھا اور اسے بہت ہلکے میں لیا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی جو گاہل بچہ تھا اس کی موت کی اقفہ پھیلنے لگی تو ہسپٹل میں اور شہر کی سرکوں پر لوگوں کا حضوم نکلنے لگا اور اس پرشتیتی کو اودھائپور پولیس میں بھاپ لیا کیونکہ کنیالال اچیا کان سے اودھائپور پولیس پہلے ہی سبق لے چکی ہے جو کہ کئی دنوں تک شاند نہیں ہو پایا تھا ایسے میں اودھائپور پولیس نے اس پورے مسئلے میں گمبیرتہ دکھاتے ہوئے جیسے ہی یہ معاملہ سامنے پردائی گروپ لینے کی اور بہنے لگا تو اودھائپور پولیس نے سب سے پہلے آس پاس کے جلوں سے جاپتہ بھلایا یہ جاپتہ آتا جب تک اودھائپور پولیس کے پاس میں جتنا مہن پاور ہے وہ شہر کی سرکوں پر اور ہسپٹل میں لگا دیا تاکہ اس پاس کے جلوں سے اودھائپور بھلایا گیا تاکہ وہ اپنے سورسز کا اپیوگ کرتے ہوئے اس پورے مہن پاہر ہونے سے بچا سکے مکہ منتی بھجنلال شرما نے اس پورے معاملے میں تاکپر کا دکھائی اور اودھائپور پولیس کے سپورٹ کے لیے پولیس کے ساتھ جاپور سے ترند روانہ کی جو کہ اودھائپور پہنچی اور یہاں پر اودھائستانی پولیس ہے اس کے سپورٹ میں لگ گئی اور یہی وجہ رہی کہ اودھائپور میں اس تکی بہت زیادہ وکرال ہونے سے پہلے کنٹرول میں آگئی حالانکہ شروعاتی طور میں سڑکوں پر لوگوں کا حجوم مکلا اور پھوڑ ہوئی رویوار صبح کھائل سٹوڈنٹ سے ملنے کے لیے پریوار اور پرشاسن کے بیچ تنہ تنیبی ہو گئی دراصل بچے کے پریوار اور پڑوز کی قریب 25 محلاؤں نے جبرن ایم بی ہاؤسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں گھسنے کی کوشش کی لیکن وارڈ میں انہیں نہیں جانے دیا گیا جس سے ناراضد لوگ نارے بازی کرنے لگے ادھے پور میں چھاتھ روگ میں ہوئی چاکو بازی کے بات آج پھر ایک بار پھر ماحول گروہ گیا ادھے پور کے مکڑ چوگ میں آسو میں جب ماحول گروہ گیا تو پولیس کے آلہ آدھگریاں موکے پہنچے اور ماملہ سانت کیا گیا ہوا یہ ہو کہ جب دیوراج کے پریجن اور کی ماں ہسپٹل پہنچی اس کی بچے کی حالہ جاننے کے لیے تو کسی اسٹاپ نے ان کو بول دیا کہ دو دن بات آنا کہنے کی بات نہیں ہے تو اسے میں جب وہ آکروشی تھو گئے ماں اور پریجن تو اس کے بات وہ یہاں سیدھے مکڑ چوگ پہنچے جہاں پر یہاں پر جو سبجی منڈی لگتی ہے وہ سبجی منڈی کو پہلے بند کر آئے اس کے بات یہاں کی دونوں پکس جو ہے کہ ایک بار آمنے سامنے ہو گئے حالہ کی بات میں ادھے پور کے پولیس کا آلہ دکاری موکے پہنچے اور پورے معاملہ سانت گروہیا چاکو بازی کی گھٹنا 14 گھنٹے کے بعد شہر میں جن جیون سامنے رہا رویوار کے صبح بھی کئی علاقوں میں بازار کھلے حالانکہ پورے شہر میں بڑی سنکھا میں پولیس بل موجود ہے نیوزیٹین گرڈستان کے لیے ادھے پور سے کپل شمالی کے ساتھ کملیش دکھنی کی ریپورٹ تو جس شہر کا صدیوں پرانا اتحاس رہا ہو جہاں کے سامپردائک صدحوں کی مثالیں دی جاتی رہی ہو اس شہر کا جھلسنا اس کے باشندوں کو سوچنے پر مضبور کرتا ہے غلط وجہ سے سرکھیوں میں آنے کی قیمت کاروبار جگت کو بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے نظارے ایسے کہ نظر نہ ہٹیں قدرت کے کہنواس پر اکرہ گیا ایک خوبصورت شہر جسے دنیا وائٹ سٹی کے نام سے بھی جانتی ہے شہر اپنی خوبصورتی میں پیریس کو بھی مات دیتا ہے تب ہی اسے پورب کا پیریس کا آ جاتا ہے قدرت پور میں جھیلوں کی سنکھیا کو زیادہ ہے جس کی وجہ سے اسے سٹی آف لیک بک آ جاتا ہے جھیل کی کنارے سورز کو ڈوبتے ہوئے نیہارنا سٹی پیلس کی سندر سجاور اور تالاب کے بیچوں بیس تیردہ محل دیکھنا ایک آفچر یہ لوگ سے آپ کا ناتہ جوڑتا ہے تب ہی دنیا بھر سے پریتک لیک سٹی کی خوبصورتی نیہارنے پہنچتے ہیں جتنا یہ شہر اپنی خوبصورتی کے لئے مشہور ہے اتنا ہی سامپردائک ستبھاؤں کے لئے بھی ہیں ڈایپور ویسے تو گنگا جمنا تہجیب کا مثال رہا ہے یہاں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب جگنات رتیاترہ نکلتی ہے تو مسلم سمودھائی کے لوگ اس رتیاترہ پر کچھ پورشا کر بھگوان جگنات کا نگر برمن پر سواگت کرتے ہیں تو وہیں عید کے موقع پر ہندو سماج کے لوگ مسلم سماج کے لوگوں کو عید کی بجائی دے کر بھائی چارے کا پریچہ دیتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں شاید اس خوبصورت شہر کو کسی کی نظر لگ دیئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جب سامپردائی تناہ ہوتا ہے تو نہ صرف شہر آگ کی لپتوں میں گر جاتا ہے بلکہ ہزاروں کی تازاد میں الگ الگ سماج کے سمودھائی کے لوگ سرکوں پر اتراتے ہیں اور اس سے نہ صرف ادائی پروازیوں کو پریشانی ہوتی ہے بلکہ یہ پریٹکوں کی نگری ہے یہ یہاں کا پریٹن جب سب سے پرموکھے تو ایسے میں جب سامپردائی تناہ ہوتا ہے اس طرح یہاں جو کانون ویوستہ ہے وہ جب بگرنے لگتی ہے تو یہاں کا پریٹن ویوستہ بھی سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے ادھے پور شہر پہلے میوار راجوے کی اتحاسک رازدھانی ہوا کتا تھا اس کی ستھاپنا 1558 میں راج پوتو کے سی سودیا بنشکے ادھے سنگ نے تب کی تھی جب انہوں نے چطورگر سے اپنی رازدھانی قدیپور شپ کی میوار کی حفاظت کی جنگ ہندو اور مسلمانوں نے ساتھ لڑی تھے مرانہ پتاب کا زمانہ دیکھیں یا اس کے بعد کا زمانہ دیکھیں یہاں کا سامپاردہ ایک محل بہت مانسک تک جو پیدا ہوتی ہے علمات کو جنم دیتی ہے اس کے بعد جنگوں کے روپے پیدا اس سے کسی کو فائدہ تو نہیں ملتا مگر سماج کا حالات بگڑتے ہیں لوگوں کی روزی روٹی بگڑتے ہیں جنوں کی پریٹنگ نگری ہے ادھے پور جنوں کی نگری ہے ادھے پور یا لوگ دسٹینس ویڈنگ کے لیے آتے ہیں مگر اگر ماحول بگڑے گا سوہردہ نہیں رہے گا اور اس پرکار دنگے ہوں گے تو لوگ کوئی بھی ادھے پور میں دسٹینیشن ویڈنگ کے لیے مہرنہ پرداب کے کہنے پر حاکم خان نے میوار کو توپ جی کے روپ میں اپنی سوائیں دی حاکم نے ہلدی گھاٹی کے ہوتھ میں ہراول دستے کا نیتری تو کیا پہلی بار کسی مسلم پتھان کو یہ دائت ون سوپا گیا تھا اس کال کی قومی ایکتہ کی مثال آج بھی دی جاتی ہے مہانہ پرطاپ کے سمجھ سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں مہانہ پرطاپ کے سینہ پتی مغل ہوا کرتے مسلم ہوا کرتے تھے اور حاکم کا سور مہانہ پرطاپ کے ساتھ کنڈے سے کنڈہ ملا کر مغل سینہ کا مقابلہ کرتے نظر آتے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ ادھائپور ایک ایسا شہر ہے جو پورے دیش میں گنڈہ جمنا تہجیب کی نسال کے روپ میں ہے جہاں پر آج سے نہیں بلکہ صحیحوں سے ہندو اور مسلم سماج کے لوگ ایک دیت ہو کر رہتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے یہاں کی فیضہ کچھ بگلی بگلی سنے برا رہی ہے یہاں کا جو مال ہے وہ اب دیکھیں کہ لگاتار کنیہ لال حتیہ کانڈ کے باز میں جب بھی اس طرح کا تناب ہوتا ہے اس شہر کی سرکوں پر لوگوں کا حضور نکل پرتا ہے تو سارگلی کے میری سمپتیوں جم پر نقصان پہنچا جاتا ہے تو وہیں آگ کے حوال تلیگاڑیوں کو اور سرکاری سمپتیوں کو کر دیا جاتا ہے شکروار کو دو چھاتروں کے بیچ کو جھگڑا اور اس کے بعد پیدا ہوئی گھٹناوں نے دیشواسیوں کو کنیہ لال حتیہ کانڈ کی یاد دلا دی دو سال پرانے کنیہ لال حتیہ کانڈ کی یاد اس گھٹنا کرم نے دلا دی ہے اور جیسا پہلے ادھائپور میں کنیہ لال حتیہ کانڈ کے سمیل لوگوں میں آکروس دیکھنے کو ملا تھا ادھائپور کے کنیہ لال کے بیٹے یش ہمارے ساتھ میں ان سے ہم بات کریں گے یش دو سال پرانی جو گھٹنا کرم اس کی یاد دلاتا ہوا یہ مطلب جیسا اس میں ہوا تھا اس میں بھی اسی طرح سے بہت سارے لوگ کھٹے ہوتا ابھی بھی یہی دیکھنے کو ملا ہے اور ایسے تو نہیں میں تو کوئی باہر نہیں نکلا پر میں نے جو ویڈیوز وغیرہ دیکھے اس میں وہ ماحول کنیہ لال کے بیٹے یش نے انصاف نہیں ملنے تک اپنے پتا کی اسٹیوں کو نہیں بہانے کا پرند لیا ہے موجودہ حالات پر یش نہ صرف چنتی تھے بلکہ اسے سماز کے لئے گھا تک بھی بتا رہا ہے دیکھے جو پاپا والا انسینٹ ہوا تھا وہ بھی غلطی تھا اور جو ابھی یہ ہوا ہے وہ بھی غلطی ہے مطلب یہ چھوٹے بچے اور اس ملٹر میں چھوٹے بچوں میں جس طرح سے اسی مانسکتا ہے پناپ رہی ہے کیا یہ پریوار جنوں کو اس پر گمدھولتا ہے برپنی چاہیے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ بلکل ان کے پریوار والوں کو کام میں دیکھیں اپنے بچے پر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے اور اپنے فیملی پریشر رہتا ہے ٹھیک ہے کہ اپنے اگر کچھ اُلٹا سیدھا کر دیا تو ممی بابا ڈاٹیں گے ماریں گے اُلٹا مطلب گھر والی اپن کو مار رہتا ہے ایسی چیزوں میں تو یہ پریوار لوگ کا ہی ہے کہ وہ ہی کچھ سکھا ہے لوگوں بلکل دیکھیں تو پریوار سنسکار مجبوط ہونے چاہیے یہ کنیلال ساہو ٹیلر کا جو گھر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اُدھا پر میں فلال جو گھٹنا کرم اسکولی چھاتر کے ساتھ ہوا ہے اس گھٹنا کرم نے دو سال پرانے کنیلال ٹیلر ہتیا کان کی یاب ڈلا دی ہے اور شکرواد دو پہر سے شام کو چھ گھنٹے دہشت میں بیدے گنیمت رہی کہ پسلی گھٹنا سے سبک لیے ہوئے پولیس پرشاشن نے اس تیتھی کو سنبھال لیا شکرواد کو ادھا پر شکرواد باجاروں میں بھیر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر ہی موسم ہے ایسا میں تیوہار کے سیزن میں جو لوگ باجار میں نکل رہے ہیں اور آپ کو میں راکھیوں کی دکان دکھاؤں گا آپ دیکھیں گی یہ راکھیوں کی دکان ہیں مٹھائی کی دکان ہیں یا پودن سامواری کی دکان ہے یہ بہت آداد میں لوگوں نکل گروہ سے شروع ہوگی اور دکان وں شیاس ملی اور جو مال اپ چاری جو تھا اسے دیتین کر لیا اس کے پیتا کو گرفتار کیا ساتھ آویتی کا جو گھر تھا اسے پوری طرح سے جمی دوچ کرتے ہوئے باجر لال سرکار سخت سندش یا ادھے پر واسیوں کو دونے کی کوشش کی گئی کہ اسی بھی شہر ایسا نہ ہو جائے جیسا کسی شائر نے کہا اب تو ہر تیوہار کا ہم کو پتا جلتا ہے تب جب پولیس کی گست بڑھتی ہے شہر کے بازار میں ادھے کو صحیح سلامت رکھنے کا زمہ جتنا پولیس پر شاہ سن کا ہے اتنا ہی شہر کے باشن دکا بھی ہے اس لئے افواہوں پر نہیں اپنے شہر کی گنگا جمنی تیجوی پر دیں آپ کا شہر نایاب ہے دے مثال ہوں اس شہر کے افاظر بیسے ہی کیجئے جتنا آپ کے پورپونے کی تھی نیوز ایٹین راجستان کے لئے خودہ پر سے کپل شمانے کے ساتھ کملیش دکھنے کی پورچ یہ شہر اپنا ہے یہ زمین اپنی ہے اور یہ آسمان اپنا ہے اور اس لئے ہم سب کی ذمہ داری ہیں کہ افواہوں سے بچ کر افواہوں پر دھیان نہیں دے کر سب قومی اقتا کو لے کر قدم سے قدم ملاتے ہوئے دکاس کے راستوں پر اسے آگے لے کر کچھ دیں نمس آگے موسیقی موسیقی موسیقی